نازعباد نمبر ایک تاج میل والی گلی کیوں اس میں مکس آباد ہی ہے کبلک کلے جا کر السلام علیکم دوستو امید ہے آپ لوگ خیرے سے ہوں گے اچھا جی یہ ہے نازعباد برسٹوپ نمبر ایک اور یہ گلی جانہی ہے نازعباد نمبر ایک کی آخری گلی آج ہم آپ کو نازعباد کی مشہور گلی تاج میل والی گلی کا بلوک بنا کر دکھاتے ہیں شاید ہی یوٹیوب پر کسی نے نازعباد نمبر ایک تاج میل والی تلی کا بلوک بنایا ہوں آج ہم بنا رہے ہیں یہ سامنے ہم پہنچ چکے ہیں سبان بیکری اور یہاں سے اب ہم تن لیتے ہیں الٹے ہاتھ پر یہ سامنے سبان بیکری ہے اور یہ الٹے ہاتھ پر ہم نے تن لیا یہ ہے تاج میل گلی لانزعباد نمبر ایک ہم اچھی طرح یادے یہاں پر ابھی بھی جو ہے اگر کسی کو نیرسٹ ایڈرس بتایا جاتا ہے نا تو تاج میل والی گلی میں آپ آ جائیں وہاں سے ہم آپ کو کلیک کر لیں گے ملیں گے شادی بیا کارڈوں میں بھی جو ہے گھروں کے ایڈرس یہ ہے وہ تاج میل والی گلی کا دیا جاتا ہے نیرسٹ یہ بڑی مشہور گلی ہے تو آج اس گلی کا پورا بلوک بنائیں گے تو ویڈیو کو آخر تک بھی کیے گا اور ہمارے ساتھ رہیے گا تو ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں جو نازعباد نمبر ایک پہ رہ کے جا چکے ہیں ان گلیوں میں ان علاقوں میں تو وہ تاج میل والی گلی کو ضرور چاندے ہوں گے دیکھا ہوگا کافی بدلاؤ آ چکا ہے یہاں پر اور اب ظاہری باتیں زیادہ کر تو ان علاقوں میں آپ پورسنی بن رہے ہیں اب یہ نازعباد تاج میل والی گلی کیوں کہ لاتی ہے یہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں گھر وہ آجائے جس کے اوپر تاج میل بناوا ہے اور سن انیس سو بیاسی میں یہ بناتا ہے اور جو بھی اس گھر کو خریدتا ہے وہ اس تاج میل کو نہیں ہٹاتا اور یہ بہت پرانی نشانی ہے نازعباد نمبر ایک کی یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا بیلڈنگ کے اوپر یہ تاج میل نومہ بنایا ہوا ہے ابھی تو ادھر عزیدہ مزید کا اس کی سپیکر بھی لگا دیا گیا یہ دیکھیں تو جتنے بھی اونروں نے یہ خریدا ہے وہ اس کو نہیں چھیڑتے اور یہ کافی مشہور تاج میل والی گلی ہے تو سیدھا ادھر سے اب آگے چلیں گے اور اینڈ تک آپ کو دکھائیں گے آپ کو وہ علاقے بھی دکھائیں گے وہ تدیاں بھی دکھائیں گی جہاں پر بہت سے لوگوں کی یادیں واپستہ ہوں گی یقیناً جو نازعباد نمبر ایک پر رہ کے جا چکے ہیں اچھا آپ کو ایک بات اور بتا دوں یہ منجی کی آخری گلی ہے یعنی نازعباد کی آخری گلی ہے رائٹ سائٹ پر کچھی اندر گلیے سے نکلیں گے تو کچھی آبادی جلال آباد کا ایریہ شروع ہو جاتا ہے یعنی رائٹ سائٹ سے اندر کی طرف جائیں گے تو جلال آباد کا ایریہ لگ جائے کچھی آبادی اور یہ نازعباد کی آخری گلی ہے بنجی کی رائٹ سائٹ پر بارہ اور لیف سائٹ پر گیارہ کی گلی ہے سیدھا چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں وہ راستے وہ گلیاں جو شاید آپ نے نہیں دیکھی ہوں اور جنہوں نے دیکھی ہیں تو ان کی یادیں تعدہ ہو جائیں گی ویڈیو کا آخر تک دیکھئے گا ویڈیو کو لائک کی دیئے گا آگے زیادہ شیئر کی دیئے گا کمنٹس میں اپنے خیالت کا ادار کی دیئے گا اور کون سے علاقوں کے آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں اس کا ذکر ضرور تک دیئے گا تو یہ آخری گلی چل لی اب یہ سیدھا راستہ جو ہے سامنے جو ایریا آ جائے گا وہ کریشن پاڑا ہے لیکن اس میں مکس آبادی ہے بچٹون بھائی بھی رہتے ہیں مرکوش بکیم بھائی بھی رہتے ہیں اور دیگر بوموں کے لوگ بھی مکس کمیونٹی ہے جس گلی میں اب میں داخل ہوں گا یہ سیدھا راستہ وہ گلی دکھاتے ہیں شاید کبھی کسی نے نہیں دیکھی ہو یہ گلی اور جو ناغباد ایک نمبر پر رہ کے جاتے ہیں وہ ضرور جانتے ہوں گے اس گلی کو کریشن آبادی ہے یہاں پر یہ میرے لیفٹ سائیڈ پر رائٹ سائیڈ پر چھوٹی چھوٹی پتلی پتلی گلیاں اندر بھی پورا کمرشل ایریا دوگانے وگانے لوگوں نے گھروں کے آگے کھولی ہوئی ہیں اپنے روزدار کے لیے اور یقین کریں میں اس گلی سے بہت گزرتا تھا جب ہمیں پاک کالونی کا علاقہ بڑا بور کی طرف جانا ہوتا تھا وہاں پر کسیل سائیڈٹر ہوتا تھا اور ہم اس راستے کو اختیار کرتے تھے یہ شاوٹ راستہ ہے یہ سیدھا راستہ جہانگیر آباد کبھاری مارکٹ کی طرف بھی نکلے گا اور یہ گلی ختم ہونے کے بعد مسلم لیگ کورٹر شروع ہو جاتے ہیں یہ مکس آبادی ہے تقریباً میں بھی اب پیس سے پچیس سال کے بعد اس گلی میں آیا ہوں اور ایک وقت ہوتا تھا ہم یہاں سے بڑا بور اور پاک کالونی ٹوشن سینٹر ہوا کرتا تھا وہاں پر پڑھنے جائے جب کافی یادیں ہماری بھی واپس کا ہے یہاں سے میں نے کافی چھوڑی گلی ہوتی تھی لیکن اب تو بلکل ہی پسانت آگی ہی طرف آ چکے ہیں تو بلکل ہی بڑھو یہ سیدھا راستہ جہانگیر آباد ہماری بھی نکلے گا اور سامنے مسلم لیک کوٹر ہے اب الٹے ہاتھ سے ٹن لیتے ہیں اور ایک اور آپ کی یاد تازہ کراتے ہیں ایک جگہ لے جا کر سیدھے سیدھے جائیں گے تو آگے پیلہ سکول کی دیوار آ جائے گی اور کسی زمانے میں یہاں آگے کی سائٹ پر کچرہ کنڈی بھی ہوا کرتی تھی جو کہ اب ختم کی جا چکی ہے اور گرین بیلڈ بنایا جا چکا ہے جو کہ ایک اچھا اقراب ہے میرے رائٹ سائٹ پر مسلم لیک کوٹر چل رہا ہے دوستو اب یہاں سے یہ سیدھا نکلیں گے ہم اور جناب یہ سامنے جو ہے مجاہد ہاکی گراؤن بہت سے لوگوں کی یادیں وابستہ ہوں گی اور آپ کو میں بتاتا ہوں یہ دیکھیں میرے اٹھے ہاتھ پر ایک کچھرہ کنڈی ہوا کرتی تھی اس کو ختم کر کے اور علاقے کے رہائشیوں نے گرین بیلڈ بنا دیا اچھا جی یہ سامنے آگیا مجاہد ہاکی گراؤن کا گیر اندر داخل ہوتے ہیں اور اس گراؤن میں پورا ہاکی گراؤن ہوا کرتا تھا اور یہاں پر پاکستان ہاکی کے بڑے بڑے کھلاری بھی یہاں پر آتے تھے کھیلتے تھے جن میں آس طور پر سبدر عباس اور ان کے بطیجے سوئل عباس کیونکہ ان کی رہائش بھی نازعباد میں تھی تو سوئل عباس اکثر پیشتر یہاں ہاکی کھیلتے تھے اور پریکٹس اگرہ کرتے تھے یہاں پر کافی ہاکی کے ٹورنمنٹ بھی ہوئے ہیں اور بیچ میں یہ بڑا خوبصورت پارک بنا دیا تھا پورا گراسی لیکن گرین لائن کا جو ٹریک بن رہا تھا تو یہاں پر سارا مٹریل وغیرہ رکھا گیا تھا اور یہی پر ہی پلار وغیرہ بنایا جاتے تھے اس کے بعد جب وہ کام مکمل ہو گیا تو پارک کی یہ صورتحال لکھ لی اس کے اوپر بھی توجہ دینی چاہیے اور اس پارک کو دوبارہ اس کی اپنی اصلاحالت میں لانا چاہیے کافی پرانا مجاہد ہاکی گراؤنڈ اور بہت سے نازعباد کے رہائشیوں کے لیے جو اب ملک سے باہر یا شہر سے باہر جا چکے ہیں تو اس گراؤنڈ کو دیکھ کے ضرور خوش ہوں گے کیونکہ بہت سے یہاں پر ٹیپ بال کے بھی کیا بھی ٹورنمنٹ ہوئے مزی کے بعد یہ دیکھیں اور غلام علی وغیرہ پلائیوٹ ٹورنمنٹ ٹیپ بال کے ہوا کرتے تھے یہاں پہ اور پیچ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ بنائی گئی تھی اس وقت تو ابھی تک یہ پیچ رکھی بس لئے یہ جو ہے ہاکی کا گراؤنڈ تھا مجاہد ہاکی گراؤنڈ اور جیسے میں نے ذکر کہ آپ کو کافی ہاکی کے کھلاری یہاں نازعباد کے ریائشی رہ چکے ہیں جن میں خاص طور پر دنیا کے مائنس پلینٹیک آنر سویل عباس وہ بھی نازعباد کے ریائشی تھے ایک نمبر کے اور وہ اس گراؤنڈ پر کھیلا کرتے تھے مجاہد ہاکی گراؤنڈ اور یہ سامنے پیچ بنا دی گئی ہے اب اور اسی کے اوپر پہلا کرارچی کا ٹیپ بال ٹورنمنٹ بھی یہاں کھیلا گیا تھا اور غلام علی جو بڑے مشروب کرکٹر گزرے ہیں وہ بھی یہاں کے کھیل چکے ہیں تو ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں اور یہاں سے نگلتے ہیں الٹے ہاتھ کی طرف جاتے ہیں اور یہ چابلا مارکٹ نازعباد کی اور کھرپاس کے اوپر انکروشمنٹ کی بھرمار یہاں کئی دفعہ آپریشن کیے گئے انکروشمنٹ کے اس کے بعد صورتحال ویسی کی ویسی جیسے پورے شہر یہ سامنے ایم بائی پلاڈا یہاں سے سیجھے نکلتے ہیں ایم بائی پلاڈا یہ سامنے رائٹ شائٹ پر پڑے گا اب جو آرہ رائٹ شائٹ پر یہ ایم بائی پلاڈا ہے کافی پرانا اور بلٹے ہاتھ پر پاکستان دوستہ اوپس تو دوستو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا ہمیں کہ آپ کو ہمارا یہ بلوگ کیسا لگا بہت سے ہمارے دوست جو باہر ممالک میں تیس اکرائبر جو نازعباد سے جا چکے ہیں انہیں نے کہا تھا کہ نظیم بھائی آپ نے نازعباد کی سب گلیاں دکھائیں لیکن تاج مہل والی گلی نہیں دکھائی اسی طرح کلیچن پارا نہیں دکھایا وہ تمام جگہیں تو ہمیں دکھانے تو آج ہم نے سوچا کہ یہ بلوگ بنائے جائے واقعی میں تاج مہل والی گلی تو کافی مشہور ہے دیجئے یہ برخاتی اٹر الٹے آت پر اور سیدھا نکلتے ہیں اور یہ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں بیلہ سکول یہ برونتے ہیں اپنے پر بیلہ سکول ادھر بھی تپاتوں سے کافی انکرویمنٹ تو نہیں تیر گئے سکتے لوگوں نے اپنا روزگار لگایا بھائی یہاں کون سے ٹریفک چلے بھارال یہاں سے سیدھا نکلتے ہیں اسی جگہ پہنچیں گے جہاں سے ہم نے ویڈیو کو شروع کیا تھا یہ والی گلی ہم دکھانا بھول گئے تھے میرے الٹے ہاتھ پر یہ کچھی آبادی ہے اور رائٹ سائیڈ پر یہ نازمہ نمبر ایک کی گلیاں چل رہی ہیں اور سب سے آخری گلی جہاں سے ہم نے اپنے بلوک کا آگاز کیا تھا بھنجی کی گلی بلوک بارہ اور گیارہ آمنے سامنے یہ دیکھیں یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ہم الٹے سے ٹل لیتے اندر کسیشن پاڑے پہ گھسے تھے یہ بھی کافی بڑا ہے لیکن بائیک وگر اب جا نہیں سکتی اور یہ نازمہ نمبر ایک کی آخری گلی اور یہاں الٹے ہاتھ پر چراغ میٹیکل بھی ہے اور یہ ہے وجی آخری گلی یعنی نازمہ نمبر ایک کی آخری گلی اس گلی میں بھی بہت سے لوگ رہ کے جا چکے ہوں گے ان کی بھی بہت سی آدھ بابستہ ہوں گی تو اپنے کمنٹس میں ضرور بتائی گیا کون کو نازمہ بات کی گلی وں کو جانتا ہے اور خاص طور پر تاج میل والی گلی کو یہاں سے ہم نکلتے ہیں رائٹ سائی پر تل لیں گے اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جائے گے تو تقریبا نازباد کی میں نے ہر گلیاں دکھا دی ہیں مختلف ویلوگ بنا بنا کر اب انشاءاللہ تعالیٰ نازباد دو نمبر تین نمبر اور پھر چار نمبر یہاں سے اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اپنی دعاوں میں یاد رکھی رہ اپنا بہت بہت خیال رکھی رہ کی امان اللہ السلام علیکم پاکستان زندہ بات